موہی مچھلی موہی مچھلی میں نے اپنے گھر کے لئے پرچیس کی ہے اور پرچیس کر کے اس کو پہ کھا بھی لیا ہے یعنی اس کی ایک ٹائم کا فرائی کیا اور ایک ٹیمپیس کا سالنٹ بنایا بہت کمال کا ٹیسٹ ہے بہت کمال کا ٹیسٹ ہے شرط یہ کہ وہی فریش بہترین ملکل یہ آپ سمجھنے کے جیسے ونڈے کیچ ہوگی وائٹ گوشت ہے اس کا جیسے میں نے آپ کو پتل کے بارے میں کہا تھا اور پتل جن لوگوں نے بھی کھائی انہوں نے بہت تعریف کی بہترین آٹسٹرینڈنگ ٹیسٹ ہے اور اسی طریقے سے اس کا ٹیسٹ بھی ایس ہے یہ ایک کانٹہ ہے وائٹ گوشت ہے اس کی ویسٹیج کا میں نے اس کا میرے ذہن سے نکل گیا کہ اس کی ویسٹیج کتنی ہے سب تھوڑا سا اس کا بڑا ہے لیکن میرا اندازہ اس کی ویسٹیج 30% زیادہ نہیں ہوگی پھر کسی نئی ویڈیو میں آپ کو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتا دوں گا اس کی ویسٹیج کا تو پھر اگر یہ مچھلی کسی کو چاہیے تو یہ میں میرے سے ساڑھے چار سو روپے میں فور ففٹی روپیس کلو کے حساب سے لے سکتا ہے یہ بھی اچھی مچھلیوں میں شامل ہوتی ہے یعنی اٹیسٹ وائز بہت اچھی مچھلی ہے آپ کھائیں آپ کو لگے گا کچھ چیز کھا رہے ہیں تو ویورٹ اس کو ضرور ٹرائی کریں آپ خود بھی جا کے لے سکتے ہیں فشری سے فشری میں آپ کو ٹائمنگز بتا دیتا ہوں صبح فجر کے بعد فجر سے پہلے بھی کچھ لوگ مچھلی بیشنے آ جاتے ہیں لیکن میجورٹی لوگ فجر کے بعد آتے ہیں میجورٹی جو ہے نا وہ فجر کے بعد فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے باکس ہٹا دیتے ہیں مچھلی کے جو انہوں نے بیشنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں کچھ کی رات کی خریداری ہوتی ہے کچھ کی ہلے کی خریداری ہوتی ہے اور یہ تقریباً دو ڈیٹھ گھنٹے مچھلی ختم ہو جاتی ہے مارکٹ صبح کی ہاتھ گھنٹا ہاتھ گھنٹا ہاتھ گھنٹا موسیقی